اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح اپنے انڈرویڈ موبائل پر جو آپ کو ایڈز دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے ایڈوٹائزمنٹ ہوتے ہیں جب آپ موبائل اپلیکشن کو کسی بھی موبائل اپلیکشن کو آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایڈز یعنی ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ کو ایریٹیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو منٹری ڈسٹرپ کرتے ہیں تو آپ کس طرح ان ایڈز کو جو ہے آپ اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈسیبل کر سکتے ہیں فور ایزامپل میں یہاں پر اس اپڈکیشن کو اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور جب بھی آپ اس کو اپن کریں گے تو یہاں دیکھیں آپ کو یہ ایڈز دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایڈ اور یہاں پر لکھا ہے کہ سکپ کرے تو اسی طرح آپ کو یہاں پر ایڈز دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ نے کس طرح ان ایڈز کو آپ نے disable کرنا ہے remove کرنا ہے stop کرنا ہے اپنے اپلیکیشن سے جو بھی اپلیکیشن آپ download کرتے ہیں تو جب آپ اس کو use کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو یہ ایڈز دیکھنے کو ملتے ہیں چاہے وہ game اپلیکیشن ہو چاہے وہ study اپلیکیشن ہو چاہے وہ کوئی اور software سے related اپلیکیشن ہو مگر یہ ایڈز آپ کو اکثر ملتے ہیں تو ان کو اب کس طرح سٹوپ کر سکتے ہیں تو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ جس اپلیکیشن کو آپ نے ایڈز سٹوپ کرنا ہے اس اپلیکیشن پر آپ نے لانگ پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو یہ چھوٹا سا آئی بٹن دکھائے دیا رہے ٹھیک ہے آپ نے اس آئی بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم اس آئی بٹن پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس اپلیکیشن کے ڈیٹا وغیرہ سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے ساری تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں موبائل ڈیٹا جو آپ کو دکھائے دیا رہا آپ نے یہاں اس موبائل ڈیٹا پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو دو اپشن دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر allow background data usage or allow data usage while data saver is on آپ کے پاس یہاں دوسرا اپشن ہو allow wifi connection to use data تو آپ نے اس کو بھی turn off کرنا ہے اور جو پہلا والا ہوتا ہے data usage والا allow background data usage ہم نے اس کو بھی turn off کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ اس اپلیکیشن کو use کریں گے تو یہ بگراؤن میں انٹرنیٹ آپ کا use نہیں کرے گا data use نہیں کرے گا تو آپ کو جو ہے ads میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے آپ کو advertisement دیکھنے کو نہیں ملیں گے مگر آپ نے یہ کام تب کرنا ہے جب آپ نے google پیسٹور سے application کو download کرنا ہے اور اس کو use کرنے سے پہلے آپ نے اس trick کو کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں آ کر اس کو turn off کر دینا ہے disable کر دینا ہے application کو use کرنے سے پہلے تو اس کے بعد جب آپ اس app کو use کریں گے تو آپ کو ads نہیں آئیں گے آپ کو advertisement وہاں پر نہیں دیکھنے کو ملیں گے تو اگر ویڈیو آپ کو پسنے ہیں تو ویڈیو کو اپنے لائک کر دینا ہے چینل کو اپنے subscribe کر دینا ہے میرے تیمیل 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 تیم